افسوسنا خبر شامل کریں گے اداکار عمر شریف کی صاحبزادی کی موت کی وجہ سامنے آگئی عمر شریف کی صاحبزادی کی موت غیر کامونی کیڈنی ٹرانسپلانٹ سے ہوئی حیرہ شریف کے گرزے کی پیونکاری دو ہفتے قبل آزاد کشمیر میں کی گئی عمر شریف کے صاحبزادے نے ہومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کو درخواست دے دی زاہر چودی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے زاہر چودی بتائے گا افسوسنا خبر ہے موت کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے مروف کومیڈین عمر شریف کی صاحبزادی حیرہ شریف جو کے گزشتہ روز جو ہے وہ بحریہ انٹرنیشنل ہاسپیٹل میں انتقال کر گئی تھی ان کی موت کی جو ہے وہ اب وجہ سامنے آئی ہے آج عمر شریف کے صاحبزادے کی جانب سے پنجاب ہومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کو ایک درخواست دی گئی ہے جس میں تمام حقائق جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ ہیرا شریف جو ہے وہ گزشتہ چند سالوں سے دونوں کیڈنی جو ہے وہ ناکارہ ہونے کی وجہ سے ڈائلیسس پر تھیں اور ان کو جو ہے وہ کسی نے بتایا تھا کہ ان کا کیڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس پر ایک ایجنٹ افضل نامی شخص جو ہے جو کہ گجناوالا کا رہائشی ہے اس کے ذریعے ڈاکٹر فواد ممتاز جو کہ بدنامے زمانہ ڈاکٹر ہے ایلیگل ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اور اس سے پہلے بھی کئی جو ہے وہ کیسز میں ملوث رہا ہے اس سے رابطہ کیا گیا اور دو ہفتے قبل جو ہے وہ ہیرا شریف کی آزاد کشمیر کے علاقے میں غیر قانونی جو ہے وہ کرنی ٹرانسپلانٹ کیا گیا گردے کی پیونت کاری کی گئی ڈاکٹر فواد ممتاز کی جانب سے جس کے بعد وہ واپس لاہور پہنچی اس ترخواست میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر فواد ممتاز نے جو ہے وہ اس غیر قانونی جو آہ گردوں کی پیوتکاری ہے اس کے لیے چونتیس لاکھ روپے جو ہے وہ آہ حاصل کیے تھے چونتیس لاکھ روپے ہتھیائے گئے تھے اور یہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا تاہم لاہور واپس پہنچنے پر ہیرا شریف کی طبیعت جو ہے وہ بگڑ گئی جس پر اسے بحریہ انٹرنیشنل سبتال لاہور میں داخل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکی اور گزشتہ روز جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا اس ترخواست کے مصول ہونے کے بعد اب پنجاب ہومن آرگر ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی نے ڈاکٹر فواد ممتاز اور اس کے ایجنٹ افضل نامی شخص کے خلاف جو کہ گجناوالا کا رہائشی ہے اس کے ذریعے ڈاکٹر فواد ممتاز جو کہ بدرامے زبانہ ڈاکٹر ہے ایلیگل ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اور اس سے پہلے بھی کئی جو ہے وہ کیسز میں ملوث رہا ہے اس سے رابطہ کیا گیا اور دو ہفتے قبل جو ہے وہ ہرا شریف کی ازاد کشمیر کے علاقے میں غیر قانونی جو ہے وہ کرنی ٹرانسپلانٹ کیا گیا گردے کی پیونت کاری کی گئی ڈاکٹر فواد ممتاز کی جانب سے جس کے بعد وہ واپس لاہور پہنچی اس ترخواست میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر فواد ممتاز نے جو ہے وہ اس غیر قانونی جو گردوں کی پیونت کاری ہے اس کے لیے چونتیس لاکھ روپے جو ہے وہ حاصل کیے تھے چونتیس لاکھ روپے ہتھیائے گئے تھے اور یہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا تاہم لاہور واپس پہنچنے پر ہرا شریف کی طبیعت جو ہے وہ بگڑ گئی جس پر اسے بحریہ انٹرنیشنل سبتال لاہور میں داخل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکی اور گدشتہ روز جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا اس ترخواست کے مصول ہونے کے بعد اب پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی نے ڈاکٹر فواد ممتاز اور اس کے ایجنٹ افضل نامی شخص کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے دونوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ویجلینس جو ادنان بھٹی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فواد ممتاز اس سے پہلے بھی متعدد واقعات میں ملوث رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے جو مختلف جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جو اس حوالے سے جو خفیہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق کاروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے کاروائی جا رہی ہے زاہر شہدری ہمارے ساتھ موضوع تھے بہت شکریہ آپ کا